یہ ہے خالص وول سے بنی ہینڈ میٹ سواد کی کھڑی پہ تیار کی گئی گرم چادرے خالص وول مطلب چترال میں بیڑ بکریوں کے بالوں سے دھاگہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسی دھاگے کو سواد کی کھڑی میں استعمال کرنے کے بعد یہ جینڈ شال تیار کی جاتی ہے پھر اس خالص وولن شال کو نہ صرف پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ بیرون ممالک میں بھی اس کی مانگ بہت زیادہ ہے جو آپ شال دیکھ رہے ہیں یہ اوریجنل جنا اول سے بنی ہوئی شالیں ہوتی ہیں ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک دو تین چار یعنی کہ یہ ساتھ باڑ رہا ہوتا ہے یہ بیڑ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں وہ چترال جا کے وہاں مشین اس سے جو ہے دھاگہ بن جاتا ہے وہ بال سے چترال میں جو بیڑ بکریوں کے جو اول ہوتا ہے اس سے جو انا تازہ بند ہے اس کے بعد پھر یہ بن جائی اس کے بعد سواد میں یہ بند ہے اچھا میں آپ کو صوبہ ہی رات میں بنتی ہے یہ اپوانستان کا صوبہ ہی رات اچھا میں آپ کو یہ قدر والا جو پشاور میں بنت ہے چار صدمی اچھا یہ قدر والی ہے یہ تین پول والا ہے اس میں پانچ اور ست والا بھی ہے اچھا یہ دیکھیں بھئی مردانہ شالوں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو لیڈیز شال بھی دکھا رہے ہیں اور یہ جنا پیور سواد سے بند کر یہاں پہ پشاور جو قیمتی شال ہوگی اس کا کنارہ سر جائے گا یہ اپنا ایک پہچان ہے اس ڈیزائن کا اچھا یہ بڑی خوبصورت ہے یا اس کے کلر بڑے زبردست ہیں اس میں بھی بال والا ہے اچھا سو چار سو گرم ہے کہ آپ دو مند پین ہو گئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا گرم ہے اگر یہ بارش میں گیلو بھی ہو جائے نا پھر بھی اس کا گرمائش جو ہے وہ آپ کو بدن اسے کاغانی شڑی کہتے ہیں اس کا آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو کڑی پر بنتا ہے اس کو کہتے ہیں شڑی شڑی یہ دیکھو اس کا یہ سائٹ الگ کڑی پر بنا یہ الگ ہے اچھا یہ الگ ہے وہ وائٹ کلر ہے یہ دوسرا یہ بھی ہاتھ سے بنے یہ بھی اور یہ جو ہے یہ مشین سے بنے یہ بھی سواتی ہے یہ لاڈ اول سے بنتا ہے اس کا جو اول ہوتا ہے وہ لاٹ لاٹ سے بنتا ہے نا یہ سواتی ہے یہ بھی میں دکھا دوں جو لوگ ساپ نرم پسند کرتے نا اس کا اول جو ہے چھینہ سے آتا ہے اچھا لیکن بنتا سوات میں لیکن یہ مرکز ہے دیکھیں یہ ہالسل شاپ کا مرکز ہے ٹھیک ہے بڑا مرکز ہے یہ نرم بھی زیادہ ہے اور بہت گرم بھی ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہاتھوں کا کام ہے سارا یہ ہینڈ میٹ بنی ہوئی ہے یہ ہینڈ میٹ بنی ہوئی ہے یہ تین پول والا ہے اس میں پھر پانچ والا بھی ہے سات والا بھی ہے اس کو تھوڑا سو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس کو دیا جاتے ہیں ہاں اسے پین ہوگے تو ہر کوئی پوچھے گا کہ یہ کہاں سے گیا ہے یہ چیز ہے کہاں سے گیا ہے بھائی اس میں پھر یہ بھی میں آپ کو دکھا تو آپ کو دلیوری کا پروسیجر کیا ہوگا دلیوری کا دلیوری کا جو یہ ویٹس اپ نمبر ہے ہمارے سکرین پر پورے پاکستان میں دلیوری کرتے ہیں پورے پاکستان اس کی دلیوری ہوتی ہے کہ اس کے چارجز ہوتے ہیں نہیں دلیوری فری ہے دلیوری فری ہے دیکھو چیز ایک ہے لیکن اس میں جو یہ ساتھ پولے نا اس میں پانچ والا بھی آتا ہے یہ ساتھ والا اچھا یہ اب اس میں زیادہ یہ آپ کریں اور چیز ایک ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے یہ یہاں سے ایک دو تین چار یعنی کہ یہ ساتھ بارڈ رہتے ہیں تو جب بھی آپ نے اڈر کرنا ہو ہمیں بتانے ہے کہ آپ کو زیادہ بارڈر والا چاہیے ایک والا چاہیے اکثر لوگ یہ زیادہ بارڈر والا زیادہ پسند کرتے یہ زیادہ پسند کرتے نا بلکل یہ اس کا ریڈی بتا دیں اس کا ریڈ ساڑھے بارہزار ساڑھے بارہزار روپے چھیک ہوگی اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ قدر والا جو پشاور میں بنتے چار صدمی اچھا یہ قدر والی ہے یہ تین پول والا ہے اس میں پانچ اور ست والا بھی ہے اچھا اس طلب ڈیزین میں نہیں دکھا سکتا ہوں ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے نا بیسے ورائیٹی آل کے پاس آورال ساری ہے یہاں میں لازم کو دکھاتا جاؤں نا کیونکہ یہ ہالسل شاہب ہے تو ساری ورائیٹی ہے تو اس کا ریڈ بتا دیں سر اس کا ساڑھے چھے آزار ساڑھے چھے آزار روپے یہ زبردست ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرے کوئی دکھائیں گے آپ دل 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 دکھاتے رہے آپ کو سواتی شالے دکھاؤں گا یہ ابھی دیکھو سواتی بڑی خوبصورت ہے یا اس کے کلر بڑے زبردست ہیں اس میں اس میں بھی بال والا ہے اچھا جی یہ پیورول سے یہ پیورول اس کو اوپن کریں اوپن کر کے دکھائیں صحیح طریقے سے یہ اتنا گرم ہے کہ آپ دو منٹ پین ہوگئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سردی میں گرمی لگ جائے گی ہوئے ہوئے سردی میں گرمی لگ جائے گی کلر اس کا بڑا زبردست ریٹ کیا ہے اس کا اس کا ریٹ ساڑھے چھے آزار ہے بال والا ساڑھے آٹھ آزار ہے اچھا یہ بھی میں دکھاتا ہوں ایک نہیں اچھا یہ آتے کس طرح یہ دیکھو یہ اب بال والا ہے یہ اس کا ریٹ جو ہے یہ بال والے سے مراد مطلب کیا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ پہلی دھاگا جو ہوتا ہے یہ جو ہے دو سال ہو گئی نئے چیز ہیں پہلے یہ چیز نہیں بن گا اس کا ریٹ ساڑھے آٹھ آزار ہے لیکن ناظرین کے لیے ساڑھے سات آزار ساڑھے سات آزار جی ہمارے چینل کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور اوپر سے ہولسل یہ بھی مل رہا ہے اور اس میں بال کا بغیر بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ بالوں کے بغیر آچھا جی آج بال یہ والے بال کے ہوتے ہیں یہ بھئی ہم دوسرے بال سمجھ رہے ہیں بھئی اب اس میں اکثر لوگ کوئی بال والا پسند کرتے کوئی ساتھا پسند یہ یہ بغیر بال کے بغیر بال کے چیز ایک ہے اچھا چیز ایک یہ ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے یہی سیم ریٹ ہے نہیں ریٹ وہ ساڑھے سات یہ ساڑھ اچھی ہے یہ ساڑھ اچھی ہے یہ ایک ہزار روپیس اس پر لگتے ہیں ایک ہو ہاں یہ ہاتھ کا کام ہے جو سواد ہاں بالکل تپردست ہو گیا ٹھیک ہے سواد کی جو عورتیں وہ بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں نا ہاتھ سے بناتے ہیں وہ یہ ہاتھ سے سواد کی جو عورتیں وہ اس کا ایک ہزار روپے لے اچھا میں ناظرین کو بتاتے جلوں یہ جو سواد میں بنتی ہے یہ ہینڈ میٹ چادر ہوتی ہے وہاں کی جو اکثر آہ آہ کھڑی پہ بناتے ہیں جو بغیر بجلی کے اور بغیر اس سرہ چلتی ہے نا وہاں کے زیادہ عورتیں بناتی ہیں ایسی باتیں ایسی باتیں یہ ہینڈ میٹ کی بلکل اور چادر اور بال والی چادر اس کو پیٹتے ہیں بال سے مراد یہ دوسرے بال نہیں ہوتے جو سر پہ یہ والے بال ٹھیک ہے یہ فٹبال والے بال جو ہوتے ہیں یہ بال ہوتے ہیں نا یہ بیڑ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ چترال جا کے وہاں مشین اس سے جو دھاگہ بن جاتا ہے وہ بال سے اس کے بعد یہ بنتا ہے اس کے بعد سواد میں یہ بنتا ہے اس کے بعد یہ سواد میں ہاتھ سے بنتا ہے اچھا بڑا اچھا اگر جس علاقے میں سر زیادہ ہونا اسے چاہیے یہ لے اچھا یہ گرم ہوتی ہے اس سواد میں پھر یہ والا بھی ہے اب دیکھ سکتے ہو بعض لوگ جو ہے وہ زیادہ بارڈر نہیں پسند کرتے ہیں نا ہاں کم بارڈر پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمانے یہ چیز دیکھو یہ ایک بارڈر والا ہے یہ بھی سواتی ہے یہ لاد اول سے بنتے ہیں اس کا جو اول ہوتا ہے وہ لاد لاد سے بنتے ہیں نا اچھا لاد سے کیا مراد ہوتی ہے لاد اول اس طرح باہر سے آتے پھر اس سے جو ہے داگہ بن جاتے ہیں نا امپورٹ ہوتا ہے امپورٹ ہوتا ہے اچھا سواتی میں پھر ہمارے پاس اسٹیلین جو پشم ہوتا ہے اس سے بھی بنتے ہیں وہ میں آخر میں دکھاؤں گا وہ انشاءاللہ اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ساڑھے پانچ زیادہ کتنا ساڑھے پانچ زیادہ ساڑھے پانچ زیادہ ہوتے ہیں جی جی زبردست ہوگی اس میں کلر اور بھی ہے چیگ ہے تو یہ بھی سواتی ہے یہ بھی میں دکھا دوں جو لوگ ساپ نرم پسند کرتے ہیں نا تو اس کے لیے میں یہ دیکھو یہ زبردست کسن میں یہ دیکھو یہ اول سے بنے صرف وائٹ کلر اس ہیں اچھا یہ بھی سواتی ہے یہ بھی سوات گیا ہے جی اس میں پھر میں آپ کو رنگدار بھی بتاؤں گا قیمت اس کا ایک ہی ہے کلر اس میں ہے توڑا بڑا ایک منتشہ میں دکھاتا ہوں اس میں کلر بہت ہے صرف میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کلر دکھاتا ہوں اس کا کام بہت ہی ماشاءاللہ زبردست کام یہ مجھے بھی پسند اچھا یہ آپ کو پسند ہے تو مطلب یہ ہوگی تو یہ بڑے زبردست کسن کی یہ اس میں بال وغیرہ نہیں ہے نا یہ نرم اول میں بنت ہے اچھا اس کا اول جو چینہ سے آتا ہے اچھا لیکن بنت ہے سوات میں ایک وائٹ کلر ہے ہاں یہ دوسرا یہ بھی ہاتھ سے بنے یہ بھی ہاں اور یہ جو یہ مشین سے بنے اچھا لین بھی ہے سادہ بعض لوگ بغیر پارڈر کے ہاں وہ یہ ہمیں کلر سب میں مختلف کلر ہے پھر ہمیں جو بند آمیں آرڈر دے گا پھر ہم اس کے بعد تو اسے مختلف تو آفر کیا لگا ہے جس رہا کہہ رہا ہے کہ کیا آفر پھر یہ مختلف ریٹ ہے لیکن آپ کے لیے سادہ چار آزار اچھا یہ مختلف ہے یعنی کہ اس میں سے سادہ چار آزار سے زیادہ علیہ پڑی ہوئی ہے دوسری بات یہ بھئی کہ جو چیز دکھاؤں گا وہی دوں گا اچھا لوگ شکایت کرتے ہیں نا آن لائن یہ خان بھئی اکثر بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں چیز پسند کر لیتے ہیں جب آرڈر دیتے ہیں تو پھر دکاندار دوسری چیز بجوار رہتا ہے یہ کام اگر میں نے کر لیا تو میں یہ کام ہی چھو اور آپ نے جو نا یہ ہمیں بلکل وہی چیزیں ویڈیو میں دکھائیں گے وہی دکھاؤں گا وہی چیز دوں گا جو بولوں گا وہی ہوگا وزن جو ایک کلو پنسو گرام ہے یعنی کہ وزن میں زیادہ ہے وزن میں زیادہ ہے تو اس سے زیادہ وزن شاہ لیتا ہے اوپن کریں نا بھئی اس کا یہ سائٹ الگ کا ڈی پہ بن ہے یہ الگ ہے اس سے پہلے جو بنتی تھی بھئی پرانے جو شالے ہے نا بھئی اس طرح بنتی تھی اوریجنل جو کام ہے اور یہ والا ہے جو بھی آپ کو پشاور سے ہی ملے گا اور کہیں سے نہیں ملتا یہ پیدا ہے یہ استعمال سے چھوٹا نہیں ہوتا اچھا ہاں بعض اول ہوتے وہ پانی سے گرم پانی سے چھوٹا ہوتا ہے یہ نہیں چھوٹا ہو اچھا دونے والے سے چھوٹا نہیں ہوتا اور یہ بہت گرم ہے نا اس کا وزن زیادہ وزن زیادہ ہے ٹھیک ہے ریٹ کتنا ہے ریٹ اس کا ساڑھے نو آزار ساڑھے نو آزار پہ اس کے علاوہ کیا دکھائیں گے اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاؤں گا اول سے جو اچھی شاہ لے آتی ہے اسے پشمینہ شاہ لکے پشمینہ کون سی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پشمینہ اختلف کی سب سے ہلکی ہوتی ہے نا وہ نہیں وہ بعد میں دیکھاؤں گا پشمینہ یہ دیکھو یہ کشمیری شاہ لے یہ پشمینہ ہے یہ بھی اس سے اچھا والا جو پشمینہ ہے یہ وہ دیکھ سکتے یہ پشمینہ شاہ لے اب میں جو آپ کو دکھاؤں گا ہاں جو سب سے اچھی شاہ لے نا کشمیری اسے سنگل ساروکی کہتے ہیں کشمیری یہ یہ اس کو کھولیں بھئی اس کا یہ اس کا کلر والا کورتا ہے پندرہ زارے اس میں یہ پینتیس ہزار یہ ڈبل یہ بھی کھولیں گے وہ بھی کھولیں گے بھئی یہ پینتیس ہزار والی بھی کھولیں گے اور پندرہ زارل بھی کھولیں گے اب دیکھو یہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہے سبز ہے ہاں بھائی کو پکڑائیں مکمل کھولیں سائز چک کرتے ہیں کتنا ہے قیمتی شال ہے نا ہاں اس کا کنارہ سبز آئے گا اچھا جو قیمتی شال ہوگی اس کا کنارہ سبز آئے گا اس کا اپنے ایک پہچان ہے اس ڈیزائن کا اچھا یہ دیکھو ناظرین یہ جو نے قیمتی شال ہے کیونکہ اس کا کنارہ سبز ہے جس طرح سنگل ساروکی کہتے ہیں تو اس کا ریڈ کتنا ہے اس کا پندرہ زاری یہ ڈبل ہے اچھا اس کا جو یہ پینتیس ہزار ہزار ہے اس کو بھی اپن کریں بھائی کو دیں یہ پینتیس ہزار ہے اس کی کچھ ورنٹی ورنٹی کوئی گرنٹی یا کسی ایک باقی ہمارے ویورس کو تسلیح دے دیں کہ بھئی یہ واقعی اتنے کی ہے اور جنہیں اتنی مطلب یہ گرنٹی ہے یہ سے اس کا اس طرح مثال ہے جیسے آئی فون برینڈ ہے نا اچھا تو یہ بھی برینڈ ہے وہ لوگ اسے پینچانتے ہیں جو اس نے استعمال کیا ہے اچھا جی جی یہ دیکھنے تو یہ اس کے بعد میں صوبہ عراق کی جو شالے بنتی ہے صوبہ عراق کی شالے ہیں ہاں عراق عراق کی شالے بھی رکھیں بھئی آپ کے پاس تو یہ شالوں کا بڑا خزانہ